آج کی آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے جو کہ ہمارا کامپیڈیشن لوجک سرکٹ ڈیزائن کا چیمٹرز چل رہا ہے اس میں بی سی ڈی ٹو سیمن سیگمنٹ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا سیمن سیگمنٹ کیا ہوتا ہے آج آگے وہ سیمن سیگمنٹ جو ہم نے بنائے تھے یا اسعمال کرتے ہیں دیجٹل دسپلی کے لیے اس میں ان سیگمنٹ کو کیسے ڈرائیب کیا جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے کیسے گلو کیا جاتا ہے جو بھی ڈیجٹ ہم زیرو سے لے کے نو تک ہم اس کو گلو کرواتے ہیں آن کرواتے ہیں اور باقی ڈیجٹ کو آف کرواتے ہیں تو جتنے بھی سیمن سیگمنٹ اس میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ کس طرح چلائے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم اسلام کرتے ہیں بیسی ڈیٹ ٹو ڈیسیر ڈیجٹ ڈرائیب۔ تو ڈرائیور کا حصہ یہ صرکٹ ہوگا جو ان سیگمنٹ کو چلائے گا تو ان سیگمنٹ کو چلانے کے لیے وہ جو سرکٹ ہوگا هم سیگمنٹ میں ہم ایک ہم ہے لڈی عصد اتمال کر سکتے ہیں لڈی جوکہ آن اور آف لیکٹیکل کرنٹ پر ہو سکتی ہے تو اس کو آن اور آف کروانے کے لیے ہم آج سیکھیں گے کہ آج کے اس ٹاپک میں کس طرح ہر ایک LED کس طرح آن یا کس طرح آف کروائی جا سکتا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو پچھل ایک جو بنایا تھا LED جو ڈسپلی بنایا جاتا LED سے وہ دو قسم کا بات ہے ایک کامن انوڈ کے طور پر استعمال کر کے LED کو پھر بھی ڈسپلی بنایا جا سکتا اور ایک کامن کیتھوڈ استعمال کر کے بھی ہم اس کو سیمس سیکمنٹ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے تو لیا گیا جو ڈائیگرام ہے یہ کامن کامن جاہاں وہ انوڈ ہے کہ سارے انوڈ جاہاں وہ ایک ساتھ جڑے ہوئے کامن انوڈ کیسے ہوگا ہے یا کامن کا ورڈ کیسے وہ کسی ایک پاور سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوجک سٹکے جاہاں وہ پانچ ورڈ پر چلتے ہیں دیسی پانچ ورڈ پر یعنی ایک نیکٹب ہوگا اور ایک پاسٹر ہوگا تو نیکٹب پر ہوگا اس کے لیے ہم گراؤن کا سائن استعمال کرتے ہیں یا ارس کا سائن استعمال کرتے ہیں جو پاسٹر ہوگا وہ تمام لے ڈی کو ایک ساتھ ملا ہوگا اب اگر ہم بات کریں صرف اس کے کامن انوڈ ہونے کامن انوڈ میں کیا ہوگا کہ سارے انوڈ جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں کٹھے کیسے ہو رہے ہیں ایک ساتھ کیسے جڑے ہوگئے ہیں فرس کیا یہ پاور سپلائی بی سی سی یہ ڈی 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 کوڈر کے لیے ڈرائی بر کے طورب استعمال ہوگا ہے ڈرائی بر کا مطلب ہے چلانے والا سیمن سیگمنٹ کو آن اور آف کروانے والا یہ جو آئی سی ہوگا سیمن فور یا فورس فورس سیمن یا سیمن فور فور سکس یہ کیا کرے گا کہ یہ ایک ڈرائیور کے طور پر سمال ہوتا ہے اب اس کی جو پن ہوں گے جو وہ پن جس پر پاسٹر پورٹ دیے جائیں گے وہ بی سی سی ہم اس کو کہیں گے اب جو بی سی سی ہے یہ سب کے ساتھ چاہے وہ پانچ پورٹ یہ ہیں وہ سب کے ساتھ یہ ہیں ملے ہوگئے ہیں سب اینورڈ کو پانچ پورٹ دیے کیسے ہیں یہ جو کہ پہلی لیڈی ہے جس کا ہم نے نام کیا رکھا ہوا ہے اے وہ بھی اینورڈ اس کا اینورڈ پاسٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ دوسری لیڈی لیڈی کا مطلب ہے آپ کو کس سائن جائے ہو اینورڈ کا نشان باید ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ لائٹ ہمیں گل ہو رہی یہ بی ہے اور یہ ہوگا سی تو سی کا اینورڈ بھی ملا ہوا ہے یہ ہو جائے گا دی تو دی کا اینورڈ بھی ملا ہوا ہے یہ ہو جائے گا ای تو ای کا اینورڈ جہاں وہ اس اینورڈ کے ساتھ ہم نے کامن سائن کی ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہوتا ہے ایف ایف کا اینورڈ بھی پاسٹر سپلائن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ آخر بیمارے پاس آجاتا ہے جی تو یہ بھی سارے اینورڈ جہاں وہ ایک جگہ پہ کامن ہوئے ہیں اس طرح ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کامن اینورڈ ٹائپ جو ہے وہ سیون سیگمنٹ جو ہے وہ ڈسپلی ہے اب باری آتی ہے کہ ہم وہ جو انپوٹ آئے گی وہ کس ہے لیڈی کے کسی سے پہ تو جو کیتھوڑ بار جو ہے انپوٹ پر آئے گی نوڑ کامل ہوگے اور ہر ایک ہے لیڈی کے کیتھوڑ بار لیڈا لیڈا سات زیرو سے لے کر جو ہے زیرو سے لے کر سات تک جو ہے وہ انپوٹ آئے گی اب وہ کیسے انپوٹ آتی ہے یہ ساری کی ساری جو لیڈی ہیں جو کہ سیون سیگمنٹ کے طور پر اسمال ہوتی ہیں پہلے کو ای ای بی سی ڈی ای 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 ف اور جی یہ ان کے جو کیتھوڑ ہے وہ آئی سی کی کسی ہر ایک لیڈا لیڈا پین کے ساتھ کنیکٹ ہے ہر پین کے بعد ایک رزیسنس لگا دی گئی ہے یہ رزیسنس جو ہے وہ ایک ویڈیو کی ہیں سب اب وہ ان کو پھر آئی سی سے ڈیریکٹ کیا ہے ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انویرٹر کا سائن لگا ہویا تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو انویرٹر آئی سی کی ہر پین کے ساتھ ہم نے شو کیا ہویا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوجک لو انپوٹ کا جو بان آئے گا یہ اس کو زیرو کرے گا یا زیرو آئے گا تو اس کو بان کرے گا اس طرح ہم کیا دیکھیں گے ہم دیکھیں کہ ساتھ رزیسنس لگی رہی ہیں اور ساتھوں کے ساتھوں جو رزیسنس ہیں وہ ہر ایک ایلیڈی کے کتھوڑ کے ساتھ کنیکٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئی سی کی جو اورپوٹس ہیں جو ساتھ اورپوٹ پینے ہوں گی وہ ہر ایک ایلیڈی کو ڈرائیب کریں گی اب یہ رزیسنس کیوں لگائی گئی ہے یہ اس لیے لگائی گی تاکہ کرنٹ جو ہر ایک ایلیڈی پر لیمٹ ہو کر ملے ایک محدود لیول کا ملے نہ کہ زیادہ بہت زیادہ کرنٹ ہر ایلیڈی کو اس کی ایلیڈی کے مطلب ملے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو رزیسنس اس کو کرنٹ کو لیمٹ رکھے گی پاور سپلائیگ اگر کوئی ویریشن آتی ہے یا پوٹے پڑھتے ہیں لیکن رزیسنس ان کو سیم کرنٹ کے اوپر راہ کر یہ آرپٹ دے گی اب یہ کیا ہے اب ہر جو پن ہے میں نے اس کے اوپر ساتھ کیا لکھا ہے اے بی سی اور ڈی اور جی تک جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساتھوں جہاں وہ سیگمنٹ کو ڈرائیو کروانے والی پن ہوں گی اور وہ ہم نے کامن انڈورڈ کے طور پر ایلیڈی استعمال کر رہے اب آتے ہیں انپوٹ انپوٹ پر کیا ہے انپوٹ پر جو دائیگرام میں کیا لکھا ہے چار انپوٹ دی گئی ہیں اے بی سی اور ڈی یہ چاروں انپوٹ کیا ہیں بی سی دی بائنری گوڈڈ ٹیسی بل ہر وہ بائنری انپوٹ ہوگی جو زیرو سے لے کے نو تک جو ہے وہ اس کو ہم اس کا بائنری دیں گے بائنری پلائی کرنے کے بعد جہاں ہو یہ اس کا پتلوبہ جو ڈیجٹ کا جو انفرمیشن آئی ہے بی سی دی کی پتلوبہ ڈیجٹ وہ بن جائے گا ہی سیلیڈی کے ساتھ وہ میں نے بھی سی لیکچر میں آپ کو اس پریکٹس بھی ہو رہے گی تین کا ڈیجٹ کے لیے کاؤنٹ کاؤنٹ سے سیکمنٹ ہوگے چار کے لیے پانچ کے لیے تو اسی طرح ایلیڈ میں جب ہم جائیں گے ایلیڈ میں پھر ہم آن اور آف کروا کے اس کو کر لیتے ہیں اب فرس کی ہے یہاں پر سارے زیرو زیرو تو کوئی بھی ایلیڈ کے اوپر جائے ہو پورا ہے کا پورا جائے ہو ایلیڈ ہے وہ نہیں جوشن ہوگی کیونکہ اس کو لوجک ہائی جلا جائے گا لوجک ہائی جانے سے سارے کے سارے جہاں وہ سیگمنٹ جہاں وہ آف رہے گے کیونکہ یہ ایکٹیو لوگ ہے یعنی کہ جب اس کو لوجک لوگ جائے گا تو پھر یہ ایکٹیو ہوں گے اس لیے کیونکہ یہ انورٹل لگے ہوئے ہیں نیکس لیکچر میں ہم اس کی اور تحصیل لے گئے ہیں اب فرس کی ہے ہم کیا کہ زیرو ون زیرو وان اس کو پلائے گا تو آپ نے جڑا دیکھنا ہے یہ جو زیرو وان زیرو وان کا جو پورڈ ہیں یہ دیسیمل کا کس دیسیمل firہ کا یہ پینٹ لیئے تو کیا ہوگا یہ پانچ کا یہ دیسیمل firہ ہے پانچ کو اگر ہم دیسیمل والے پانچ کے بیٹکو ہم بئboyدے میں چھینج کریں تو اس کا جو آئے گا وہ جواب آئے گا زیرو وان زیرو وان آئے گا اب زیرو وان زیرو وان پلائے کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پانچ کا ڈجٹ بننا چاہیے اس آئیسی نے اس کو پانچ کا ڈجٹ دیا وہ ڈرائیو پر بننا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ مارے پاس یہ والا سیگمٹ بھی ہوگا ایکٹو ڈو ہو جائے گا یہ والا ایکٹو ڈو ہو جائے گا یہ بھی ایکٹو ڈو ہو جائے گا ایکٹو ہائی ہونے کے بدا کے وہ آف ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اب کیا آئے گا LED جو A ہوگی وہ گلو کرے گی LED جو F ہے وہ گلو کرے گی G جو ہے وہ گلو کرے گی B اور B جو ہے وہ LED ہے وہ گلو کرے گی اس طرح کیا ہوگا بiau آپ께 و چھوٹا سا گلو کرے گا میں یہ کرتے ہیں بی ، بے جہاں Examlu بی سی بی ڈیسی ملک ڈی کورٹر کے لیے ٹائر اس طرح فمشن کرے گا یہ ایک چھوٹا سیک کوئنٹ ہے کہ ایکٹیو لوگ یہ اب کیا ہوگی آف ہو جائیں گے ایکٹیو لوگ پر مطلب ہے ان کے پاس زیرو آئے گا تو یہ آن ہو جائیں گے ون آئے گا تو آف ہوگے بی سیگمنٹ اور جو ای ہے وہ نہیں ہے وہ آن نہیں ہوگا باقی جائے وہ پانچ کے امتابق یہ آف ہو جائیں گے لیکن جو ڈیجل بنے باقی سیگمنٹ کو نہیں ہم نے لکھنا باقی سیگمنٹ کو نہیں لکھنا تاکہ میں پتہ چلے کہ یہ کیسے ہوگا تو یہ والا LED آجے گی یہ گلو کر جائے گی یہ آف ہو جائے گی یہ گلو کرے گی پھر اس کے پاس یہ گلو کرے گی اس کے پاس یہ گلو کرے گی اور پھر اس کے پاس یہ گلو کرے گی تو اس طرح ہمیں اس کے پر اگر وہ ایک شیشہ لگا ہوا ہے ہمیں اس کے نیچے کیا ہو جائے گا کہ پانچ کا ڈیجل زاہر ہوگا اس طرح میں یہ سارے کے سارے چاہے ہیں وہ ڈیجل ڈنٹ بائی نفوٹ بلے گی 0 سے 9 تک تو کھانے کیا لیٹی اس کے مطابق ایکٹیگیٹ ہو جائے گی اور ایکٹیگیٹ کیا ہوتی کہ وہ ہمیں ڈرائیوریس آئیسی ٹیور کی سور آئیسی میں کچھ اور انپوٹس بھی ہوتی ہیں جن کے نام وہ بھی ہم ذہر ہیں بی آئی ہے اور آر بی گو ہے پھر آر بی آئی ہے ایل ای بی ہے تو یہ ایک اپشنل فنکشن ہوتی ہے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ ڈسپلی لگایا گیا ہے کسی ایسے انسٹرومنٹ میں تو وہاں پر اس کو چک کرنے کے لیے کہ آیا ساری ایل ایڈی درست ہے کے نہیں تو سب کیا ہوگا کہ ایل 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 ای ایل ایل ای کسے مراد ہوگی ایل ایل ای جی ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کوئی انپوٹ فرام کریں گے وہ لو بھی ہو سکتی ہے یا ہائی بھی ہو سکتی ہے اس صورت میں ہوگی وہ ایک سگنل دیں گے یہاں پر زیرو ہے یہاں پر بان ہے اس طرح یہ جو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ایل 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 ای کو تمام زیرو چاہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی انپوٹ دیں گے پھر یہ دو بلنکنگ ہے کہ آیا ہمیں گیس روزی جو ڈیجٹ ہے وہ ختم کرنا ہے بلنکنگ کا مطلب ہے کہ جو گیس روزی جو کیونکہ یہ ایک ایل ایل ایٹ کے سیکٹ ہوگا کیونکہ چھے فگر میں خانچ فگر میں یا آٹھ فگر میں کوئی ہم نے لکپ لکھ نہیں ہے تو اس صورت میں زیادہ سگمنٹ کا ایک سیکٹ لگانے پڑے گی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو کنٹرول ہوتے ہیں جو کہ انپوٹ اور آرپوٹ کو پر لنکی کرتا ہے اس کے اوپر ہم اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے درائیور سرکٹ کو تو آئی سی جو ہے یہ بی سی ٹی ٹو ڈیسی ملٹی کورڈر کے طور پر اسمال ہوگا وہ اس کو تمام آرپوٹ کو ڈرائیو کرے گا امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو کتامل سے بھی پڑھیں گے اور اس کو بہت سے سنیں پھر ہم اس کے اوپر یا کو پیسچن کریں گے اور آپ کو بھی مزید قیسٹن دوں گا یہ میں اب نہائید اہم ٹاپک ہے اس کی مدد سے ہی آپ ڈیٹیٹل کے فنکشن کو ڈیٹیٹل انسٹرمنٹ کے فنکشن کو سیکھیں بلکہ نیکس ویڈیو